آج تو بن رہے ہیں پیزا رولز وہ بھی چیز کے بغیر ٹھیک ہے تو اگر چیز نہ نہ تو پیزے کی بجائے آپ یہ بنا لیں ٹھیک ہے اور اتنے مزے کی اس کی انٹرسٹنگ سی رسل اسلام علیکم ویلکم ٹو لب ٹو کوک یو کن دو ایت بیس پیس فر ایزی کیکنگ یہ ہے بیف کا کیمہ اور آپ بڑے شاک سے چکن کا کیمہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہے ایک چھوٹا سا پیاز دو ٹی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ نمک اور لال مرچیں تھوڑی سی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی کالی مرچ ٹھیک ہے اپنے اپنے ذائقے کی حساب سے آپ نے ڈالنا اور اس کو چولے پر چڑھا دینا ہے تھوڑا سا اس میں آئل ڈال دینا بالکل منہ سا اب ہم اس کو اس کے ہی پانی میں گلنے دیں گے اور پکھنے دیں گے کوئی آپ نے ایکسٹرا پانی نہیں ڈالنا اس میں اس کو کر دیں گے ہم cover and just let it cook اچھا یہ دیکھیں پندرہ منٹ سے تقریبا یہ کیمہ پکر ہے اور آپ اس کا حال دیکھ لیں مطلب گل چکا ہے یہ بڑے اچھے سے اور بس اس کو تھوڑا سا ہلا جلا لیں and وہ کیا اس کو کہیں گے کہ تھوڑا سا بھون لیں اور بس چولہ بند کر دیں اور ہمارے مزے کی filling ready ہو گئی جو کہ ہے کیمہ اچھے کیمہ کی بجائے آپ اس میں vegetables بھی ڈال سکتے ہیں اپنی پسند کی چلیں جی کیمہ کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اور یہ ہے مزے کا پیزا dough جس کی میں نے ریسیب پہ بھی ابھی ابھی آپ کو سکھائی ہے اور بڑا ہی زبردست یہ dough بند اچھا پریشر ککر میں نے آپ کو دکھایا اس کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا ہے چولے پہ اور جنہوں نے میری باقی ویڈیوز دیکھی ہیں تو میں پہلے پتیلے میں کری تھی اس بار میں نے پریشر ککر میں ٹرائی کیا اور بڑا اچھا رائی ہے ایکسپیرینس ہیٹ بڑی اچھی تھی اس میں اچھا اس کے اوپر سب سے پہلے ہم نے پیزا سوس لگایا اس کو ہم نے گول سا بیل لیا گول تھا اور گول سا اور تھوڑا سا چکور سا بیل لیا ٹھیک ہے اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں وائٹ سوس اب یہ کیسے بنانی ہے آپ نے آپ نے لہسن لینا ہے اور اس کو مکھن میں فرائے کرنا ہے اور اس کے اندر میدہ ڈال دینا ہے اور پھر دودھ ڈال دینا ہے میدہ کو ایک سیکنڈ کو مون کے دودھ ڈال دینا ہے اور بس وہ تھوڑا سا گارا ہو جائے گا اور اس کو پکا کے اتار لینا ہے اس میں تھوڑا سا آرگین رو ڈالا ہے میں نے اور کالی مرچ اس کے بعد ہم نے وہ وائٹ سوس لگا دیا پھر اس کے اوپر پیاز کارٹ کے سلائسز میں وہ لگا دیا اچھا وائٹ سوس کی نہیں بھی سمجھائی تو کوئی بات نہیں کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا میں آپ کو دوبار سے بتا دوں گی کیا کرنا ہے اور اب پیاز ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے فلنگ جو ہم نے بنا کے رکھی تھی کیمے کی اور جو کہ اچھے سے ٹھنڈی بھی ہوگی بھی ہے اب آپ اس کو اچھے سے سپریڈ کر دیں گے اس کے اوپر اور اگر آپ چیز ڈالنا چاہیں تو اس کے اوپر چیز ڈال سکتے ہیں ورنہ ہم اس کو ایسے ہی رول کر دیں گے اچھا تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس بار میں نے پریشر ککر میں بیکنگ کی جبکہ میں پیچھے پتیلے میں کری تھی تو پتیلہ تھوڑا بڑا تھا اور اس میں مجھے لگا کہ ہیٹ تھوڑی دیر سے وہ ذرا ہیٹ اپ ہوتا تھا جبکہ پریشر میں جلدی ہو گیا وہ اور اس کا ڈھکن بھی شاید اچھے سے بند اچھا ڈھکن ربر نکال دینا ہے ٹھیک ہے ربر نکال کے پھر اس کو پری ہیٹ ہونے رکھنا ہے چلو بھئی اب ہم اس کو کریں گے رول اور تیز تیز پھٹا پھٹ رول ہاں ایسے میرے سے ہو جاتا ہے رام رام تو مجھے لگتا ہے وہ خراب ہی ہو جائے گا اب ہم اس کے مزے مزے کے رول کٹیں گے اچھا ابھی میں نے رول کٹے نا اگر ان کا سائز مجھے میں نے بعد میں نوٹ کیا کہ ان کا سائز تھوڑا چھوٹا رکھتی نا تو اور جلدی پک جانے تھے اور اور مزے کے لگتے تھے ابھی میں دیکھ رہا ہے نا اب کتنی موٹائی اس کی کٹ رہی ہوں آپ بلکل اس سے کم موٹا رکھ کے بے شک اس کو کٹ لیں وہ زیادہ اچھے بنیں گے یہ ہمارے رولز ریڈی ٹھہرے میں آپ کو ایک دکھاتی ہوں ٹھاکے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا کیونکہ پریشر میں تو میری بیکنگ ٹری جو میرے پاس ہے وہ پوری نہیں آ رہی تھی تو میں نے سٹیل کی پلیٹ لے کے اور اسی میں ان کو رکھا اور اس کے بعد ان کو ہم نے پہنچا دیا پریشر کوکر میں پریشر کوکر کو آپ نے میڈیم فلیم پہ پندرہ منٹ کے لئے گرم کیا ہے ہائی ہائی لگ گیا گرم چلیں خیر اب اس کو سیٹ کریں اور اوپر سے ہم ڈھککن بند کر دیں گے ٹھیک ہے بند کر دیں گے اور گھومانا نہیں ہے مطلب پریشر کوکر پتہ نہیں کیسے بند کرتے ہیں بند کر کے ہم اس کو گھوماتے ہیں گھومانا نہیں ہے اور تقریباً پندرہ منٹ لگے اس کو بیک ہونے میں یہ دیکھیں اب یہ اون تو ہے نی جس میں پرفیکٹ ٹائم نوٹ کتے زبردست پھول کے ریڈی ہوئے ہیں اس لئے پندرہ منٹ آپ دس منٹ بعد چیک کر لیں کہ رائز ہو رہے ہیں کہ نہیں اور بس پندرہ منٹ بعد کالر آ گیا تو نکال لیں باہر کیا بات ہے اتنے مزے کے رولز اور بچوں نے بھی بڑے انجوائی کی کہ یہ مرچے حساب کی تھی حساب کی تاب کی تھی اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بیک ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی گرم ہے اس ٹائم ٹھیک ہے یپی اچھا دیکھ رہے ہیں کتنے اگر ہم چھوٹا سائز رکھیں گے تو وہ پھول کے نا اچھا والا سائز ہو جائے گا نارمل سا مزے کے رول انجوائی کریں ضرور بنائیں اور اسی طرح کی مزے مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا جلدی بتائیں جلدی بتائیں سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن پہ کلک کرو یار اور لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ اور پیزا ڈو کی ریسپی کارڈ میں اور جو پیزا سوس ہے اس کی ریسپی بھی کارڈ میں ٹھیک ہے اللہ حافظ